اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلا جاوید امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق مظفر آباد سے ہے یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میری عمر 18 سے 20 سال تھی اور مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ میں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل کر واپس آ رہا تھا رات کے ڈھائی سے تین بجے کا ٹائم تھا چاند اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ چمک رہا تھا بہت زیادہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آ رہا تھا یہ سردیوں کے دن تھے میں راستے میں چل رہا تھا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اپنے ایک دوست کا گھر نظر آیا تو میں نے سوچا کہ میں اس سے ملتا چلوں میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو وہ گیٹ کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے سلام دعا کی کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آگے بڑھ گیا کچھ دیر آگے چلنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے چھوٹے چھوٹے پتھر مارے ہوں میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میرے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کچھ اور آگے گیا تو مجھے راستے میں ایک گڑیا نظر آئی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس پر بہت سی سویاں چوبی ہوئی تھی میں ڈر گیا اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں بھاگنے کے انداز میں تیز تیز چلنے لگا اور جلدی جلدی اس راستے سے آگے بڑھنے لگا پھر سے مجھے پتھر لگنے لگے یہ کنکریوں کی طرح چھوٹے بڑے کنکر تھے میں تیزی سے بھاگنے لگا آدھی رات کا ٹائم ہونے کی وجہ سے سڑک خالی اور سنسان تھی میں تیزی سے بھاگنے لگا میچ کو جلدی جلدی ختم کرنے کے باوجود بھی مجھے آدھی رات ہو گئی تھی بھاگتے بھاگتے جب تھوڑا آگے پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے عسان خطا ہو گئے کہ وہ گڑیا جسے میں کافی پیچھے چھوڑایا تھا پھر سے میرے سامنے سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور جب میں نے اس گڑیا کو غور سے دیکھا تو اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے تو جب میں نے اس گڑیا کے قریب جا کر دیکھا تو واقعی میں اس کے اندر سے بہت خون بہ رہا تھا میں اس کے اوپر جھک کر اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں ابھی میں اس گڑیا کو جھک کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گڑیا اچھل کر ہوا میں کھڑی ہو گئی اور میرا تیزی سے گلہ دبانے لگی یہ اندیکھی چیز مجھے عجیب اور غریب آوازوں سے بول رہی تھی اور میرا گلہ دبا رہی تھی میں مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو چھڑا رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھاری بھرکم شخص نے میرے گلے کو دبایا ہو میں زور زور سے دعائیں پڑھنے لگا اچانک سے وہ دور جا کر گری سڑپ کا سنسان ہونا اور کسی اندیکھی چیز کا مجھ پر حملہ کرنا اور پتھر مارنا اس منوز گڑیا کا ملنا سارے فوفناک منظر میں بھاگتے بھاگتے تے کر رہا تھا وہ گڑیا مجھے پیچھے سے آوازیں لگا رہی تھی کہ تم بچ کر کہاں جا رہے ہو ابھی تو ہماری ملاقات شروع ہوئی ہے میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا وہ آوازیں مجھے گھر تک بھاگتے بھاگتے آتی رہیں اور میں خوف اور رہشت کے عالم میں گھر تک پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں گھر کس طرح پہنچا شاید یہ ان دعاوں کا نتیجہ تھا کوئی بھی دوست اب مجھے کرکٹ کے لئے بلاتا ہے اور مجھے لینے آتے ہیں تو میں انہیں منع کر دیتا ہوں جب بھی میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے وہ سیاہ رات کی تاریخی وہ گڑیا کا اس طرح ملنا اور کنکر برسانا میں اس سیاہ اور خوفناک رات کو آج تک نہیں بھولا یہ تھا وہ واقعہ جو انہوں نے ہمیں بتایا اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ایک حویلی نظر آتی تھی دیکھنے میں یہ حویلی کسی محل سے کم نہیں تھی اس حویلی کے مالک نے بڑی محنت سے یہ حویلی بنوائی تھی اس نے چاروں طرف درخت بھی لگوائے تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان درختوں پر نہ تو کوئی پھلکتا تھا اور نہ ہی پتے نظر آتے تھے حویلی کے پیچھے کی طرف جو خوبصورت کھیت تھے وہ بھی اسی کے ہی تھے جتنے بھی کسان تھے سب سے اچھی فصل اسی کی ہوتی تھی کیونکہ وہ دوسرے کسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا وہاں پر ایک اور آدمی رہا کرتا تھا جو بہت ظالم اور لالچی تھا اس نے جیسے ہی حویلی کے بارے میں سنا تو اسے حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اگلے ہی دن اس نے اس حویلی کے شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کسان ہو اور تمہیں بھی دوسرے کسانوں کی طرح کچھے پکے مکان میں رہنا چاہیے اتنی شاندار حویلی تمہاری حیث سے بہت زیادہ ہے اس نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں ایک کسان ہی نہیں بلکہ ایک زمیندار بھی ہوں اور بچپن سے لے کر اب تک میں نے اس زمین پر اپنا خون پسینی کی طرح بہایا ہے اور اگر میں نے اپنے خون پسینی کی کمائی سے یہ حویلی بنوالی تو کیا برائی ہے وہ آدمی بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم تو بہت پتہ میز ہو اس حویلی والے شخص نے کہا کہ سرکار میں نے تو سج بات کی ہے اس پر وہ لالچی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اب تم اس حویلی میں نہیں رہ سکتے حویلی والا کسان بولا آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے ایک لوہار ہی تو تھے پورے دن لوہے کو گرم کرتے اور شام کو چار پیسے کما کر لاتے تھے ان پیسوں میں گھر کا خرچ بھی چلاتے اور آپ کو تعلیم بھی دلاتے تھے تعلیم حاصل کر کے آپ وزیر بن گئے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ وزیر کیوں بن گئے جائیے آپ بھی جا کر اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لیں یہ سن کر وہ لالچی شخص آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہو اس کا انجام بہت برا ہوگا کہ سچ بات کرنا کوئی بتتمیزی نہیں جب آپ تعلیم حاصل کر کے وزیر بن سکتے ہیں تو کیا میں محنت مزدوری کر کے ایک حویلی نہیں بنوا سکتا آپ کو اس پر کیوں اعتراض ہے اس لالچی شخص نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دیا کافی دن گزرنے کے بعد ایک لڑکے نے سردار کو خبر دی کہ شہر سے باہر ایک رہاگیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش جاڑیوں میں پڑی ہے یہ سنتے ہی اس نے اس لڑکے سے کہا کہ تم اس لاش کو فوراں اٹھاؤ اور اس حویلی والے شخص کے کھیتوں میں ڈال کر ایک ہنجر بھی اس کے پاس ہی رکھ دینا اس کے لیے میں تمہیں ایک انعام بھی دوں گا اور تمہیں ترقی بھی ملے گی اس لڑکے نے ویسا ہی کیا جو سردار نے کہا تھا حویلی والا شخص اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اس کو ایک لاش نظر آئی اور وہ پریشان ہو گیا وہ سمجھا کسی بے رہم شخص نے اسے قتل کیا ہے تھوڑی ہی دیر میں کچھ لوگ جمع ہو گئے اور گاؤں کے ایک چودری کے پاس اس کو پکڑ کے لے گئے چودری نے جب سنا کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ لاش کو یہاں پر لے کر آؤ حویلی کا شخص مسلسل رو رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے کسی کا قتل نہیں کیا حویلی کے شخص نے بہت یقین دلانے کی کوشش کی مگر اس کی کسی نے بھی نہ سنی اس گاؤں کا قانون بہت سخت تھا وہ لالچی شخص اس کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تیرا خون میرے ہاتھوں ہی ہوگا چودری نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا دوسرے ہی دن حویلی کے اس شخص کو قتل کر دیا گیا چودری کے حکم پر اس کی ساری جائدات نیلام کر دی گئی وزیر نے اس حویلی کو نیلامی میں بلکل سستے داموں خرید لیا کچھ ہی دنوں کے بعد یہ خبر ملی کہ وزیر کی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے گاؤں میں پھر عجیب عجیب واقعات پیشانے لگے گاؤں کی اکثر لوگ غائب رہنے لگے اور جب ان کی لاشیں ملتیں تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوتے ان کا دیل اور ان کی آنکھیں غائب ہوتیں لوگ بہت بری طرح خوف بہاراس میں تھے کافی عرصے یہ ماجرہ چلتا رہا اور لوگ اپنے گھر میں بند ہو کر رہے گئے لوگ راتوں کو گھر سے نہ نکلتے اور اپنے ہی گھر میں دیتے ان لوگ کی لاشیں اسی وزیر کے گھر میں سے ملتیں اور جب وزیر سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم جب لاشیں بڑھنے لگیں لوگوں نے کہا کہ وزیر عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے انہیں کمرے میں بند رہتا ہے یہ خبر چودری کو ملی تو چودری نے اس کے گھر کی تلاشی لینے کو کہا کافی لوگ جب وہاں پر گئے تو پتا چلا کہ وہ اپنی علماریوں میں لوگوں کی آنکھیں اور ان کا دل نکال کر رکھتا ہے لوگ اس بات سے بہت پریشان ہوئے اور کافی حقوق و حراس پھیلنے لگا جب وزیر کو پکڑ کر لے جائے گیا تو مسلسل چھیک رہا تھا اور چلا رہا تھا چودری نے جب اس سے یہ پوچھا کہ یہ قتل تم نے کیوں کیے تو اس نے کہا کہ یہ قتل مجھ سے حویلی والے شخص نے کروائے ہیں اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا اس کی حالت دیکھتے ہوئے چودری نے اس کو پاگل خانے میں ڈلوا دیا برائی چاہے کتنی ہی بڑی اور مضبوط کیوں نہ ہو برائی اچھائی کے پہاڑ تلے دبھی جاتی ہے یہ تھا وہ واقعہ جو ہم نے آپ کو بتایا اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ نگے بار جیبیہ بہنمہ جیبیہ بہنمہ